ہم عام طور پر ہمارے سماج میں ناظرین دیکھتے یہ ہیں کہ جو شراب یا نشے یا نشہ خوری کے حق میں بولنے والے لوگ ہیں وہ فورا نوٹ کے ہم سے سوال کرتے ہیں یار پورے کلام پاک میں ہمیں کہیں لفظ شراب لکھا دکھاؤ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو ہمارے ناظرین کو کلیر کریں یہ کہ شراب کو کلام پاک میں کس لفظ یا کس نام سے یاد کیا گیا اور وہ کون سا لفظ ہے جس کی ڈیفینیشن میں شراب ڈرگز اور باقی تمام نشے آ جاتے ہیں میں جاتا ہوں یہ بتایا بلکل تو وہ لفظ ہے خمر اور آپ یہاں تک دیکھیں گے میں نے اپنے پرسنل کانسلنگ ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ ڈرگز جو ہے وہ مقروح ہے مطلب ڈسکریجڈ کسی طرح سے لوگوں کو اس طرح کا ایک پتہ نہیں کہاں سے فکر آیا بات نہیں سے مل گئی لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ ساری وہ آیات ساری وہ حدیثیں جو خمر کے تعلق سے ہیں وہ شراب پر تو ہے ہی سارے فارمز آف شراب پر ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ڈرگز پر بھی ہے ڈرگز سلو سوی سائیڈ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی بخاری کی حدیث ہے کہ ان علی جس صدقہ علیہ کا حق ہو جائے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے یہ باڈی جو لوگ کہتے ہیں میں کچھ بھی کروں یہ حقیقت میں باڈی ہماری نہیں ہے یہ اللہ کی دیوی امانت ہے اسلام نے یہی سکھایا اور یہ باڈی کا بھی ہم پر رائٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے جس طرح سے سوی سائیڈ کرنا حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جس چیز سے سوی سائیڈ کرے گا وہ اسی چیز سے جہنم کے آنگ میں ہمیشہ ہمیشہ سوی سائیڈ کرتا رہے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سوی سائیڈ کرنا حرام ہے تو سلو سوی سائیڈ کرنا کیا ہے سلو سوی سائیڈ کرنا کیا ہے سلو سوی سائیڈ سلو پوائزن تو یہ تو سلو پوائزن ہے بلکل جس طرح سے ہم جانتے ہیں آج تو یہ بات پروون ہے مانی ہوئی ہے سمجھی ہوئی ہے تو زہر پینا حرام ہے تو سلو پوائزن پینا کیا ہے سلو پوائزن پینا بھی تو حرام ہے قرآن میں اللہ نے کہا نبی تمہارے لئے حلال کرتے ہیں جو پاک ہے پیور ہے اور حرام کرتے ہیں جو خبائص خبیص گندی چیز ہیں تو یہ ازائیتی بات ہے یہ طیب میں سے ہے ڈرگز یا خبائص میں سے ہے تو یہ سارے ایویڈنسز ہے